آخر میں پھر سے درخواست کرتا ہوں ہاتھ جڑتا ہوں منتیں کرتا ہوں کیوں ایسی شادیاں کرتے ہیں جو امام زمانہ کو رولاتی ہیں آشورہ میں تو تم ایسے عمل کرتے ہو جیسے حسین کے علاوہ کوئی تمہارے دنیا میں نہیں ہے اہلِ بیت کے علاوہ کسی کو تم جانتے نہیں ہو اب شادیوں کا محول آیا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے تمہیں امام زمانہ سے کوئی کام ہی نہیں ہے شرم کی بات ہے شرم کی بات کہ مومنین کی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادیوں میں وہ حال ہے میں ایک ہی جملہ کہوں گا امام زمانہ تو چھوڑ دیجئے کسی محترم عالمی دین کو بھی آپ نہیں بلا سکتے میں پھر سے درخواست کرتا ہوں منت کرتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے آپ کو یا شیعہ کہلانا بند کر دیں یا پھر ایسی شادیاں اور ایسے پروگرامز کرنا بند کر دیں کہ جس میں اس حد تک بےہودگی ہوتی جا رہی ہے جس کو میں یہاں سے بیان کرنے کی حمد نہیں رکھتا ہوں مومنوں غیبت کا زمانہ ہے ہمارے اچھے کام پر ہر ہفتے ہمارے نامہ عامل ہمارے امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اچھے کام ہوتے ہیں امام دعا دیتے ہیں میرے چاہنے والے تیرا شکریہ تو نے غیبت کے زمانے میں ہماری عزت رکھ لیستے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارا نہیں ہوتا شپیر میں سمیہ آپ نہیں ہیں یہ شیعہ ہے یہ شیعہ اچھا کام کیا اور اگر ہم برا کام کرتے ہیں امام علیہ السلام آنسوں سے روتے ہیں میرے چاہنے والے غیبت کے زمانے میں تیری ہدایت کا کام اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے کرا دی آپ تو ایسے کام کیوں کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا دل دکھے جس کی وجہ سے اللہ کی نا فرمانے خدا رہا خدا کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر اپنی شادیوں میں اور مہنگنیوں میں اور پتہ نہیں کن کی چیزوں میں اب نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں کیسے ہوگا کیسے روکیں ہم لوگوں ہمارے خوجہ کمیونٹی میں آج سے بیس یا بائیس سال پہلے ایک ایسی شادی ہوئی جس میں فل میوزک ڈانس سب کچھ تھا حقیر مجبور ہو گیا اور میں نے میرے مولا حمیر علیہ السلام کی نجو البلاغہ سے اقتباس لکھ کر ایک خط لکھا ہر اس کو کہ جو شادی میں گیا تھا میں نے پیمفلٹ نہیں باتا میں نے خط لکھا اور اس میں لکھا کہ کیا واقعا ہم خوجہ شیعہ اسنا اشری اب اتنے بے دین ہو گئے کہ ہمارے شادیوں میں ترکی سے ڈانسر بلائے جائے گی اور انڈیا سے مولانا بلائے جائے گا دونوں امپورٹ کر کے اور پھر شادی آگے بڑھائے جائے گی یہ رقص اور موسیقی اور یہ لڑکیوں کے جو کپڑے مجھے دعوت مجھے بھی تھی میں نے کہا یاد رکھئے گا اب اگر کوئی ایسی شادی کرے گا تو میں آپ کو اتمنان دلاتا ہوں مومنین بائیکوٹ کریں گے اور شادی سے باہر آ جائیں گے